کراچی میں بھیکاریوں کے درمیان بھیک مانگنے کی حدود پر تنازیہ عدالت میں آ گیا ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن کوٹ نے خاتون بھیکاری نے تین بھیکاریوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے کراچی سے آپ کو خبر دے رہے ہیں کراچی میں بھیکاریوں کے درمیان بھیک مانگنے کی حدود پر تنازیہ عدالت میں آ گیا ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ نے خاتون بھیکاری نے تین بھیکاریوں کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کی درخواست مسترد کر دی بات کر لیتے ہیں سنو نیوز کے نمائندے آیاس بروہی سے آیاس کہیے گا کیا معاملہ ہے یہ جی دیکھیں کراچی کے علاقے سعود آباد کا یہ معاملہ ہے اور بھیکاریوں کی بھیک مانگنے کی حدود پر یہ تنازہ ہوا تھا اور خاتون بھیکاری نے جو تین بھیکاری ہے جو ان کے تنگ کر رہے تھے حضورت کے معاملے پر ان کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کی سعود آباد تھانے میں درخواست دائر کی تھی اور پولیس نے وہ درخواست نہیں لیتی جس کے بعد ان نے کورٹ سے روجو کیا تھا اور عدالت نے آج خاتون بھیکاری کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے جو درخواست ہے وہ مسترد کر دی عدالت نے کہا ہے کہ بھیک مانگنے والا معاملہ انتہائی دکھ دائے کہ پتہ نہیں کونسی ایسی مجبوری ہے جو فریقین کو بھیک مانگنے پر مجبور کرتی ہے عدالت مجبور لوگوں کے جذبہ کی قدر کرتی ہے لیکن عدالت کوئی ایسی فیصلہ نہیں کر سکتی جس کی مانگ گیر قانونی ہو اور مجبوری اپنی جگہ پر لیکن بھیک مانگنے کے لیے جگہ مقتصد نہیں کی جا سکتی عدالت امید کرتی ہے کہ لوگوں کے مشکلات کم ہو اور دونوں فریقین سے دعا ہے کہ ان کے مشکلات کم ہو اور اس کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ سناتے ہوئے درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی ہے درخواست مسترد کر دی ہے آیاس بروہی آپ کا بہت شکریہ